السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں بائیوں بہنوں اور بیٹیوں میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے غنی خان کے دو اشعار جسے پشتو زبان میں قطع کہا جاتا ہے اس کی تشریح اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا عنوان ہے سوو چہزنو یعنی جب کچھ بھی موجود نہیں تھا غنی خان لکھتے ہیں سوو چہزنو نصباو نماخامو نرب دچاربو نبندہ دچارغلامو بس یو بے پایا نعاشق ارک پخپل خمار کے خوب دخپل ویسالو پخشتہ شند دیار کے سوو چہزنو نصباو نماخامو غنی خان لکھتے ہیں کہ اس وقت جب کچھ بھی موجود نہیں تھا نہ دن تھا اور نہ رات تھی اور کسی چیز کو اللہ نے وجود نہیں بخشاتا نہ رب دچاربو نبندہ دچارغلامو نہ اللہ کسی کا رب تھا اور نہ اللہ کی کوئی مخلوق تھی نہ اللہ کسی کا خالق تاوسق اور نہ کوئی مخلوق تھی بس یو بے پایا نعاشق ارک پخپل خمار کے بس ایک یعنی وہ عاشق جس کی محبت کی انتہا نہیں ہے وہ اپنی محبت اپنی محبت یعنی اس کی ذات کے اندر جو محبت ہے اس کے خمار میں اس کے مستی میں گمتا یعنی اللہ نے کسی چیز کو وجود ہی نہیں دیا تھا تو اللہ کی پہچان بھی نہیں تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جس صفت ہے محبت ارحم الراحمین یعنی ہر پیار کرنے والے سے زیادہ پیار کرنے والا ارحم الراحمین تو عاشق اس کی ذات میں محبت کی صفت موجود تھی بہت زیادہ لیکن اس کی محبت کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کیونکہ مخلوق ہی نہیں تھی خوب دخبل ویسال وہ پخستہ شند دیار کے اس کا ارادہ تھا کہ میں مخلوق بناؤں گا اور ساری مخلوق میں ایک ایسی مخلوق کو وجود دوں گا جس سے میں پیار کروں گا جس سے میں عشق کروں گا جو میرا ماشوق ہوگا وہ مخلوق میری ماشوق ہوگی میرے بھائیوں ہمارے غنی خان جو پشتوں کے عظیم صوفی شاعر ہیں انہیں لوگ یہ ہمارے مولوی حضرات نے ان کو ان پر کفر کے فتوے صادر کیے اور چونکہ وہ باچا خان خدائی تحریک خدائی حدمتگار تحریک کے جو باری تھے جنہیں ہندوستان میں سرحدی گاندی کہا جاتا ہے ان کے بڑے سابزادے تھے اور لوگ چونکہ وہ فلاسپر بھی تھے بڑے علم والے تھے اکثر لوگ ان پر کافر کا گمان یعنی بدگمانی کیا کر دے تھے کہ یہ کافر ہیں غنی خان نے اللہ کے وجود کو کیسے مانا اور ویسے مانا جس طرح نبیوں نے خبر دی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا ہوا الاول والآخر والظاہر والباقن وہی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ موجود تھا اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ کی ذات موجود رہے گی قائم رہے گی تو غنی خان نے کہا کہ میرا رب وہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا وجود موجود تھا وہ اپنی صفات کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی موجود تھے لیکن کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا نہ زمین و آسمان تھے اور نہ چاند ستارے تھے نہ کوئی نہ فرشتے تھے نہ جنات تھے نہ انسان تھے نہ جانور تھے نہ شجر اور حجر تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات ویسے کے ویسے یعنی اپنی شان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی موجود تھے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تب اللہ بنے تب رب بنے جب چیزیں وجود میں آئی نہیں جب چیزیں وجود میں نہیں آئی تھی تب بھی وہ موجود تھے اور جب چیزیں وجود میں آگئیں پھر بھی موجود ہیں لیکن کیسے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کی صفت غنی خان یہاں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اللہ کی ذات کے اندر صفت ہے ایک صفت ہے ارحم الرحمین والی الرحمن الرحیم الرعوف اللطیف اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ہیں تو اب سب سے بڑی صفت جو ہے وہ رحمت والی ہے محبت والی ہے اللہ کا ارادہ تھا کہ میں مخلوقات کو وجود دوں گا یہ اللہ کا ارادہ تھا اس لئے غنی خان کہتے ہیں کہ بس یو بے پایا نہ عاشق اور پخبر خمار کے اس کا ارادہ تھا کہ اکھیلا تو ہے اللہ اکھیلا ہے لیکن اس نے چونکہ محبت والی صفت کو ظاہر کرنا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے مخلوقات کو پتہ چلے کہ اللہ بھی اللہ بڑے رحم الرحمین ہیں اگر مخلوقات نہ ہوتی تو اللہ کی صفات کا کسی کو پتہ نہیں چلتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کو وجود دیا چھے دنوں میں زمین اور اسمان کو بنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری مخلوقات میں سے اپنی محبت کے لئے انسان کا انتخاب کیا اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے اسمانوں کو اور جبال جو پہاڑ ہیں پہاڑوں کو اور زمین کو دعوت دی ان پر اپنی محبت پیش کر دی کہ وہی تم مجھ سے محبت کرو گے ان سب نے فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے محبت وَحَمَلَهَا الْإِنسَان جب انسان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا تم محبت کرو گے انسان نے کہا جی جی ہم محبت کریں گے تم وفا کرو گے جی جی ہم وفا کریں گے کس سے کرو گے یا اللہ آپ ہی سے کریں گے آپ کے علاوہ کسی کو محبوب نہیں بنائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی وجہ سے سارے انسانوں کو یعنی انسان کو ساری کائنات کا بادشاہ شہزادہ بنا دیا اور سارے مخلوقات کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا کیونکہ یہ شہزادہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا معشوق ہے اللہ بادشاہ ہے یہ معشوق ہے تو میرے بھائیوں یہی ایک صفت صفت کا ازمانہ نہیں صفت کا ظاہر کرنا تھا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں اور ایسی محبت کی مجھے سے محبت ہوئی نہیں کر سکتا ارحم الرحمن ہوں میں تو اللہ نے اسی وجہ سے مخلوقات کو وجود دیا اور مخلوق میں سے ساری مخلوق میں سے انسان کو منتخب فرمایا کہ میرا معشوق جو ہے انسان ہی رہے گا اس لئے انسان کو اشرف اشرف المخلوقات بنایا انسان کو اس لئے اشرف المخلوقات بنایا کہ اس نے اللہ سے وفاداری کا عہد کیا اور اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت بھی رکھ دی اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق نے انکار یعنی معذرت کر لی انکار نے معذرت کر لی تو میرے بھائیوں یہ غنی خان ہمارے پشتوں کے عظیم صوفی شاعر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظمیں اردو میں بھی ترجمہ ہو جائے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو آگے بھی پہنچا سکتے ہیں موسیقی